جیسے ہی سی اے قانون لاغو ہونے کے خبر آئی جیسے ہی نوٹیفیکشن جاری ہوا تو پشن منگال میں مطوہ سمدائے نے جشن منانا شروع کر دیا مطوہ سمدائے کے محلاؤں نے ٹھول بجا کر نیا قانون لاغو ہونے کا سواگت کیا مطوہ سمدائے کے کافی سنزیسوں نے بنگلہ دیش میں ظلم ہونے کے بعد بھارت میں پناہ لی تھی لیکن اب تک انہیں بھارت کی ناغرکتہ نہیں ملی تھی وہ یہاں شرنارتی کی طرح رہ رہے تھے انہیں سرکاریوں کا لاب نہیں ملتا تھا اس لئے جیسے ہی سی اے کے روز نوٹیفائے ہوئے تو مطوہ سمدائے کے لوگوں نے خوشی کا کھل کا رضا کیا بنگال ویدھان سما میں ویپکچ کے نیتا شبندو ادھکاری نے کہا بی جے پینیوں تا اپنا وعدہ پورا کیا ہے شبندو ادھکاری نے کہا کہ سی اے لاغو ہونے سے بنگال میں دھائی تین کروڑ ہندووں میں خوشی کے لہر ہے کیونکہ اس سے ان کو ویریفیکیشن اور دوکریوں کے لیے جہاں اتنا دوڑ بھاگ نہیں کرنی ہوگی تو یہ تو ہونے بالا ہی تھا اور مودی جی اپنے جو جو کمیٹمنٹ کرتا ہے چناؤں میں 14 میں جو کمیٹمنٹ کیا تھا وہ 19 تک پورا کر دیا 19 میں جو کمیٹمنٹ کیا اس کا اندر اے تھا جو ریلیجن گراؤن میں خاص کر کے ساتھ سمودائے افغانستان بانگلہ دیش اور پاکستان چھوڑ کے مجبوری میں بھاگنا پڑا جے لوگ کو اے لوگ کو ایکویل سٹی جنس میں دینے کا ہے جب اے لوگ پاسپورٹ کے لیے بھیسا کے لیے نوکری کی بھیاریس کے لیے جاتا ہے ایڈمیسٹریشن کی پاس تب 71 کا پہلے کا ڈیٹ ریجسٹریشن دولیل اے اس کو منڈیٹری تھا دینا کہاں سے ملے گا اس کو 71 کا پہلے کا ڈیٹ آج یہ ختم ہو گیا اور بہت اچھا قدم ہے بانگل میں ہائی کروڑ تین کروڑ خاص کر کے ہندو ریفیوجی آج بہت خوش ہے اس لوگ کو ایکویل سٹی جنسی مل گیا اس لوگ کو بھیاریس لینے کے لیے پولیس بھیریپیکیسان پاسپورٹ بھیسا لینے کے لیے کوئی دکھت کا سامنا نہیں ہونا پڑے گا آدھرکار کے لیے کچھ دکھت نہیں ہونا پڑے گا ایڈوکیشن کے لیے دوسرا ان کا نوکری کے لیے اور سرکار کی سب جو آپ کا کلانکر کارکرام ہے اس کا بینیفٹ پانے کے لیے کوئی دکھت نہیں ہوگا یہ بہت بڑیا قدم ہے